السلام علیکم پاکستانیوں اس پچت تروی سالگیرہ کو جشن آزادی کو کیوں نہ ایک خصوصی طور پر منایا جائے مطلب یہ کہ جو پیسہ ہم فضولیات پر خرچ کرتے ہیں باجے خریدتے ہیں ڈریسز خریدتے ہیں ایک خریدے زیادہ نہیں خریدے اس کے علاوہ جو آپ کا پیسہ ہے جو زیادہ پیسہ آپ خرچ کرتے ہیں اس میں سے کسی غریب کو ہم کچھ نہ کچھ دے دیں اپنے آس پڑو سمسائے میں دے کے کسی کو آٹھے کی ضرورتے یہ ضروری نہیں کہ آپ اس کو ہزاروں لاکھوں دے دیں چار سو پانچ سو جب خرچ کسی کا بھی ہو سکتا ہے دے دیں ایک ٹرینڈ چلائیں آواز اٹھائیں اس کے لئے کہ اس دور میں جب آدمی نوالے نوالے کو ترس رہا ہے سفید پوش لوگوں کے پاس کانے کے لئے کچھ نہیں ہے لیکن وہ لوگوں سے مانگتے نہیں ہیں شرم آتی ہے ان لوگوں کو تو یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اپنے محلے میں دیکھیں اپنے رشتہ داروں میں دیکھیں کہ کون ایسا مستحق فرد ہے جس کو ضروری نہیں کہ ہم ہزاروں لاکھوں دے دیں چار سو پانچ سو چھ سو تک بھی دے دیں آپ اس کو اور ضروری بھی نہیں کہ روزانہ دے دیں مہینے میں ایک دفعہ اپنے ساتھ یہ عاہد کریں کہ میں اپنے انکم میں سے چار سو پانچ سو یا ہزار تک جتنا ہو سکتا ہے جس کا جتنا بس چلے اتنا وہ دینے کی کوشش کریں تو یہ جشنی آزادی ہمارا ایک خصوصی طور پر بن سکتا ہے بجائے اس کے ہم فضولیات میں پیسہ خرچ کریں اور دوسری طرف ہمارا ہمسایا بھو کا مرے پوچھا تو ہم سے جائے گا نا جشنی آزادی مبارک پاکستان زندہ باد پاک فوج پہندہ باد